بدرواز سے محس ایک کلومیٹر دور گرام پنچائے دسو میلہ میں کئی ورشوں سے لگتا آ رہا قدم کا میلہ اس بار بھی بڑے ہی دھوم تھام سے اور ہر شرلاس کے ساتھ قدم کا میلہ نظر آیا کی قدم کے میلے کے شروعات آ سے قریب پاسو سال پور میلہ لگا اور اس میلے میں بدرواز انچل سے ہی دور دور سے لوگ باغ آتے ہیں میلے کی خاصت یہ ہے کہ اس میں سب سے ادھک مہلائے بھاگ لیتی ہے بتایا جاتا ہے کہ جو مہلائے کارتک نہاتی ہے اور ورت کرتی ہے وہ اپنی کارتک ماس کی پوجا سمپن کرنے قدم کی پیڑ کے پریقرما لگا کر پوجا ارچنا کر بھگوان شریف کرشنے کی پوجا کرتی ہے یہ ہم تو پیڑی دھر پیڑی سنکے چلے آ رہے ہیں کئی پیڑیوں سے میلے کا آئیوزن گرام پنچائے سو میلہ آتی قدم کی پیڑ پر لگتا ہے یہ کچھ تھوڑے پہ جانکاری ہے کہ کون سے بھگوان کا ہے اس سے کیا مانت ہوتی ہے یہ تو اس سے یہ اتنا پتہ ہے کہ بھگوان کا صور پہ جو بھگوان اس پہ جو برندہ ون میں جو بھی کریڑا کرتے تھے تو ان کو بھگوان کی وہ دی گئی ہے قدم کی پیڑ کو اس بھگوان صور پہ قدم کی پیڑ کو مانا جاتا ہے اور گیار ایس کے دن کی پر لگتا ہے آپ کا نام میرا نام مہن سنگی آڈال ہے یہ میلہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی سالوں سے لگ رہا ہے اور میرے تو لگ بھگوان پیدا ہونے کے بعد یہ میلہ لگتے ہوئی دیکھا ہے اور یہاں پہ سو دو سو سال پرانا یہ پیڑ ہے جو قدم کے پیڑ ہیں اور یہ اس کی پوجا کرنے جو عورتے آتی ہیں جو کاتک نااتی ہیں وہ اس کی پوجا کرنے آتی ہیں کاتک ماہ جو اپاس کرتی ہیں وہ اس کی پوجا کرنے آتی ہیں اور کشنو اگوان کا مہتو ہے دیوٹنی گیارس بھی ہے آج اور باوہ کھاٹو سیام کا جنم دن بھی ہے آج یہ جانکاری ہے کہ اس سے کرنے سے کیا لاب ہوتا ہے یا پھر کب سے کیا ہوگا اس کا اس کو برد کرنے سے کنن کا پھل پرابت ہوتا ہے اور بشنو اگوان آج تلسی جی کا بیوار سب بھی ہے آج یہ ادھک ماہس کرنے سے بشنو اگوان کی اپاسنہ ہوتی ہے اس پرنا پھرابت ہوتا ہے یہ کافی سنگیاں میں عورتیں آج پاس سے یہاں سو دو دو گاؤں یہ عورتیں ہزاروں کی سنگیاں میں عورتیں آتی ہیں اور پوجا کرتی ہیں یہاں پہ محلا بھی لگتا ہے ہر سال اسی طرح